پاکستان کی نئی ائرلائن ائر سیال کے آتے ہی پی آئی اے میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پی آئی اے کارپوریٹ کرائیم سرکل کی جانب سے پی آئی اے افسران اور ملازمین کے خلاف جالی ڈگریوں کے معاملے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے کی حدایت پر پی آئی اے میں جالی ڈگریوں کے ذیمہ داروں کے خلاف مقدمہ کا اندراج کیا گیا ہے مقدمہ میں سابق ڈائریکٹر ایچ آر راشد احمد، سابق اسٹنٹ مینجر اور اس کے علاوہ کافی ملازمین شامل ہیں مقدمہ میں جالی ڈگری پر بھرتی کے خلاف قوانین کی شکیں شامل کی گئی ہیں مقدمہ کے مطابق زبیر، شیر اقبال اور آصف کو جالی ڈگریوں کے باوجود قومی ائر لائن میں ملازمت دی گئی پی آئی اے کے سابق افسران راشد احمد اور فہد علی اس بات کے ذیمہ دار تھے پہ متلکہ درسگاہوں سے ڈگریوں کی تصدیق کرتے جبکہ شیر اقبال اور آصف کو مقدمہ کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ یہ گرفتاریاں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب پاکستان میں ایک پرائیویٹ ائر لائن ائر سیال شروع کی گئی ہے جبکہ اب کہا جا رہا ہے کہ ائر سیال کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی پی آئی اے کو بھی دوبارہ سے کھڑا کیا جائے گا اور دنیا میں اس کا نام پھر سے بولے گا اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان کو پی آئی اے میں مجود کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا جس کے سلسلے میں اب گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں موسیقی